ویلکم بیک کراچی والوں کو روزانہ سٹریٹ کرائمز کا سامنا ہوتا ہے سیکلو کراچی والے روزانہ سٹریٹ کرائمز بلوٹے جاتے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی ہیں شہر میں فیلحال اس میں ایک تھندک ہے لیکن پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھا ہے کہ ہزاروں کراچی والے اس ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں یہ اس کے علاوہ کراچی والوں کی جانے جاتی ہیں ٹریفک ایکسیڈنز بے اور اس کا سب سے سنگین پہلو ہے وہ ایکسیڈنز ڈو کراچی میں چلنے والے ٹرالرز، ٹینکرز اور ڈمپرز کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹرالرز، ٹینکرز، وارٹر ٹینکرز، ڈمپرز کراچی والوں کی جان کے دشمن نظر آتے ہیں پچھلے کئی دلوں میں مزید واقعات ہوئے ہیں کم از کم تین واقعات گزشتہ چند دنوں کے اندر دیکھنے میں آئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کو روکنے کا، ان کو سمالنے کا ان کو پرچوکسی کا نظام موجود نہیں ہے گو کے سیکڑوں لوگوں کی جانے جا چکی ہیں پچھلے کئی ماہ کے دوران اور پچھلے خاص طور پر سن دوہزار آٹھ کے بعد سے کراچی میں ان واقعات میں شدید اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کیونکہ گو کے اس کے لیے قوانین یہ ہیں کہ ہیوی ٹریفک صرف رات کو کیارہ بجے کے بعد چلے گا لیکن دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ ٹریفک پولیس اور دوسرے حکام صرف اور صرف رشوہ ستانی کے تحت اس ٹریفک کو اس سے پہلے چلے دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر چوبیس گھنٹے آپ کو ہیوی ٹریفک چلتا ہوا نظر آئے گا کراچی میں ٹریک ٹرولر ڈمپرز اور اس قسم کے جو بڑی ہیوی ٹریفک چلتی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ احمد پارک سماجی کارکن ہیں اور ان کے جماع سال صاحبزادیں اسی قسم کے ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے بہت بہت شکریہ آیا ہے احمد پارک صاحب آپ نے اپنی زندگی وقفی ہے اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے پچھلے کئی سال سے یہ ایکسیڈنس بھی سامنے آ رہے ہیں آپ بھی کیمپین چلا رہے ہیں کوئی سوچ میں تبدیلی نظر آئی ہے حکام کی جو کہ اس ٹریفک سے کسی نہ کسی صورت سے جڑے ہوئے ہیں بابر کھان گھوری صاحب جو پورٹن سپنگ کے منیسٹر تھے دوہزار چھے میں جب آمیر کا حادثہ ہوا تب انہوں نے اخباروں کے صفوں پہ جا کے یہ کہا کہ آمیر پارک کا یہ حادثہ آخری ثابت ہوگا اور آپ کے وہاں ایک پروگرام ہوا تھا جب ڈاکٹر اسمال اگاری کا پورا خاندان آئی سی آئی بریج پہ چڑا گیا تو آپ کے الفاظ تھے خلو سے دل سے اور وہ لوگوں کے دل تک نہیں یو این اسمبلی تک پہنچے ہیں ورڈ بینک تک پہنچے ہیں وہ یہاں آئے ہیں اور ورڈ بینک کا نمائن دے جو روز روز اور ایجاز خان جو ابھی ابو رابی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں انہوں نے پاکستان کی منسٹری آف لوگ کو ایک قانون بنا کے دیا ہے نیوارک کا قانون اور اگر موجودہ حکومت جانے کے پہلے لیکن پارک صاحب اس پہ نیوارک کے قانون کی چاہے ہم نہ ایمپلیمنٹ کریں موجودہ قوانین ہیں اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے نہیں وہ تو سب اگر کنٹینر وہ ہوتا ہے اوور ٹین ہوتا ہے تو اس کا فائن ہے پانچ سو روپیہ یہ قانون کرے کے نہ کرے سوال یہ ہے کہ افیکٹیو وے کے اندر جو امریکہ میں جو ہوا ہے اور ایک آسٹریلیا کے اندر ایسا خیدر بھی نہیں امریکن لوگ کہتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈرائیور کو اور ٹرک کو ان کو نہیں پکڑا جائے گا شپنگ کمپنی کو پکڑا جائے گا اور وہی بات آج دی جی پورٹن شپنگ سابق انوار شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ریکارڈ کے اگر اس کے اگر ہم نافذ کریں تو بہت حد تک کی معاملہ کھلی چھوٹ نہ دے دیں اس وقت تک تو یہ جان لے وہ حادثات تو ہوتے رہیں گے سب کنٹینر ٹرمینل اور شپنگ کمپنی اگر اپنے جہاں سے نکلتا ہے کنٹینر ادھر یہ لوک لگا جائے کہ دن کے وقت نہیں نکلے گا کنٹینر کی حالت اسی ہوگی تو اس پر نہیں رکھیں گے کنٹینر بیس بیس سال پرانے ڈیر سو ہورس پاور کا پرائیم موبر لے کے آوے اور اس کو دیکھنے سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضعف ہو گیا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے دیکھ کے آتا ہے اس تصدیق کی ضرورت نہیں ہے وہ روٹ پہ گم رہا ہے اچھا اور یہ جو ریگولیشنز ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے دنیا میں ہر جگہ پہ اس کے ریگولیشنز ہیں اور اس کے راستے کا تائین ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں تو جب چاہیے تب باہر آ جاتے ہیں اب انڈیا کے اندر یہ ہوگا ہے کہ دن کو تو نہیں آ سکتے ہیں ساؤتھ انڈیا کے اندر انہوں نے ایک راستے بنایا ہے صرف کنٹینر کے لیے وہ ساری سڑکی کنٹینر کی ہوگی اردگرد کوئی نہیں ہوگا اس طرح سے لوگ سیفٹی میزر لیتے ہیں اور ایک بات اور کبھی یو این کاؤنسل نے دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار بیس تک ڈیکیڈ آف روڈ سیفٹی منایا ہے اور اس میں پاکستان کو بہت بڑی احمد ہے ملے گی انشاءاللہ ملکہ ہمارے پاس اس کا کوئی عمل ابھی تک لوگ میں نہیں ہوا ہے بہت بہت شکریہ جناب احمد پاری ہمارے ساتھ تھے ٹرولر، ٹینکر، ڈمپرز کراچی والوں کی خلاقتوں کا باعث بن رہے ہیں اور مختلف وجوہات کے علاوہ جو کہ جس کا تعلق پورٹس اور شپنگ کے حوالے ہے اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے بھی کہ یہ چل سکتے ہیں رات کو گیارہ بجے سے صبح سات بجے تک لیکن کراچی میں چوبیز گھنٹے یہ ہیوی ٹریفک چل رہا ہوتا ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے کبھی جو ٹرولرز ہوتے ہیں ان پر رکھی ہوئے کنٹینرز اُلٹ جاتے ہیں کبھی یہ ٹرولرز خود اُلٹ جاتے ہیں کبھی بے قابو ہوکے موٹر سائیکلز پر چل دورتے ہیں جیسا کہ پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے لیے دیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دفاع پاکستان کاؤنسل کا ایک جلاس آج ایک اور جلسہ ہوا آج اسلامباد میں امریکہ مخالف ریلی ہوئی ہے دفاع پاکستان کاؤنسل میں دینی سیاسی جماعتیں دینی جماعتیں اور کچھ سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں لیکن تمام دینی جماعتیں اس بینر تلے یقجہ نہیں ہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشن بریک کے بعد